بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سروت فلیم ہے امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخار و آفیت ہوں گے آج کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں ہیں ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں بچھرا بی بی ان کو زہر بھی دیا گیا ہے اور ان کے کھانے میں جو ٹوائلٹ کی صفائی کے لیے حرپک استعمال ہوتا ہے وہ بھی دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے عمران خان صاحب نے ایک بہت اہم ذمہ دار ہے جس کا نام لے دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر کچھ بھی بچھرا بی بی کو ہوا تو یہ شخص ہوگا جو کہ ذمہ دار ہوگا میں بڑی خوفناک تفصیلات ہیں جو آج عمران خان صاحب نے ایک سو نبے میلین پاؤنڈ کیس کے کیس کے اندر جو اس کی سماعت ہوئی تو جج صاحب کے سامنے جو ڈیٹیلز رکھی ہیں اور جو بچھرا بی بی نے گفتگو کی یہ بڑی خوفناک ڈیٹیل ہے یہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے بھی بڑی ایک اور ہی خوفنا خبر جو اسلامباد ہائی کورٹ سے موصول ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چھے ججیز ہیں ان کا خطک ایسا وہ گلے کی ہڈی بن گیا ہے جو بھی مداخلت کر رہا ہے کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کے تمام ججیز کو مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں یہ مشکوک خطوط جو ہیں یہ کسی غالبین خاتون کی طرف سے لکھا گیا ہے مگر اس خط کے اندر متن کیا ہے متن اس میں کچھ نہیں ہے یہ خطوط کی اندر ایک ایسا بیماری پھیلانے والا پاودر شامل کیا گیا ہے جس کے حوالے سے ابھی تک جو اطلاعات میرے پاس آئی ہیں جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ پاودر کس نوعیت کا ہے اس کے اندر کون سی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے اور اصل میں یہ پاودر کہاں سے دستیاب ہوتا ہے یہ تفصیل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں مگر درخواستے کی چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے اور آغاز میں یہی سے کرتی ہوں جو اس وقت پورے ملک کے اندر ہنگامہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اس وقت اسلامباد پولیس کی ٹیمیں موجود ہیں جو کے مکمل طور پر سرچ کر رہی ہیں چیزوں کو دیکھ رہی ہیں آج معاملہ یہ ہوا کہ اچانک سے جو آٹھ کے آٹھ ججیز ہیں چیف چسٹس اسلامباد ہائی کورٹ خاجہ آمیر فاروق صاحب سمیت وہ آٹھ ججیز کو مشکوک خط ملے ہیں اب ان مشکوک خطوں کے اندر لکھا کچھ نہیں گیا اس کے اندر صرف ایک کھوپڑی کا نشان ہے جو بنایا گیا ہے جو کہ ایک دہشت کی علامت ہے اور اس کھوپڑی کے نشان کے علاوہ ان خطوں کے اندر پاودر بھی شامل ہے پاودر بھی الگ سے ان خطوں کے اندر ڈال کے دیا گیا ہے اب معاملہ یہ تھا کہ کسی جج نے ان خط کو ان خطوت کو نہیں کھولا سوائے ایک جج صاحب کے اور ان جج صاحب نے اس خط کو خود نہیں کھولا بلکہ ابھی تک ان جج صاحب کا نام سامنے نہیں آسکا ان جج صاحب کا جو سٹاف تھا ان کا جو عملہ تھا انہوں نے اس خط کو کھولا جب خط کو کھولا تو پتا چلا کہ ان خطوط کے اندر پاودر رکھا گیا ہے اور ان خطوط کے اندر کھوپڑی کا دہشت والی کھوپڑی کا ایک نشان بنا کر پوسٹ کر کے ان تمام ججوں کو بھیجا گیا ہے اب اس پاودر کو رکھنے کا مطلب کیا ہے کیا وہ اس قسم کا کوئی نشاہ ہے کوئی ڈرگز ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ نشاہ بلکل نہیں وہ پاودر ایک خاص قسم کی بیماری کا ہے جو کہ جانوروں کو ہوتی ہے آج جب سائیفر کا کیس چل رہا تھا تو اس کی سماعت کے اندر خود چیف چیسٹس خاجہ آمیر فاروق صاحب نے یہ بتایا وہاں پر موجود جو وکلہ تھے اور جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو بتایا کہ آج جو خطوط ہمیں مشکوک طریقے سے موصول ہوئے ہیں ان کے اندر ایک ایسا پاودر رکھا گیا ہے جو کہ ان انتھروکس کہلاتا ہے اب انتھروکس ہوتا کیا یہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی سطح پر یہ چھے ججیس کا جو خط ہے یہ گلے کی وہ ہڈی بن گیا ہے جو نہ اگلا جا رہا ہے نہ نکلا جا رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے اس لیے دہشت پھیلانے کے لیے معاملے کو رفا دفا کرنے کے لیے یہ ایک تھریٹ ہے جو اسلامتھ ہائی کورٹ کے اونڈ ڈائریکٹ بھیجا گیا ہے ابھی اس کے اوپر فارنزک ہونا باقی ہے کہ یہ خطوط ہے ان کے اوپر کیا کوئی نشانات ہیں نہیں ہیں پوری انویسٹیگیشن اس کے اوپر ہوگی مگر جو انتھروکس ہے وہ ہے کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ انتھروکس ہے یہ جانوروں سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حال ہی میں پوری دنیا کے اندر یہ بڑا عجیب و غریب سا لگتا ہے کہ بیماری کا ایک پاوڈر اور وہ خط کے ذریعے کسی کو بھیج دیا جائیں اگر آپ اس کی ریسرچ کریں میں نے پورا اس کا ریسرچ کیا بھی تو دنیا بھر میں حال ہی میں نہ ماضی میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے حال میں بہت ساری جگہوں پر ایسی حرکت کی گئی ہے کہ خط کے ذریعے یہ جو محلق قسم کا پاوڈر ہے محلق قسم کا بیماری شدہ پاوڈر ہے یہ بھیجا گیا ہے اور ان ممالک کی اندر پاکستان کی اسلامباد ہائے کوٹ بھی سر فیرس شامل ہو گئی ہے کہ یہاں پر یہ پاوڈر بھیجا گیا ہے اس پاوڈر سے ہوتا کیا ہے عمومی طور پر یہ بیماری جو انتھرارکس کی ہے یہ جانوروں میں ہوتی ہے یہ ایک محلق بیماری ہوتی ہے متعددی بیماری ہوتی ہے اور عمومی طور پر جو سب سے پہلا اس کا ریاکشن آتا ہے وہ آپ کی جلد پر سوزش یا آپ کی جلد پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر یہ انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اب یہ جس جج صاحب کے سٹاف کی عملے نے اس خط کو کھولا تھا جو اطلاعات آ رہی ہیں اس ریسرچ کو کرنے سے پہلے جو اطلاعات میرے پاس آ رہی تھی کہ وہ عملہ جو ہے ان کو خارش کی شکایات ہے اور ان کی آنکھوں میں اس وقت جلن کا عمل ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ کیا کچھ ہو سکتا ہے سانس کے قلت ہوتی ہے فوری طور پر یہ بیماری فوری طور پر ریاکٹ کرتی ہے اور سانس کے قلت آپ کو ہو جاتی ہے آپ کو جلد کا الثر اس میں ہو جاتا ہے جو جلد کا الثر ہوتا ہے مختلف لوگوں میں مختلف قسم کی علامات ظاہر ہو سکتی جلد کا الثر اگر آپ کو ہو جائے تو ایک ہفتے کے بعد اس کی علامات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اس میں آپ کے میدے کا مسئلہ بن جاتا ہے اس میں سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے اس میں آپ کو خون کے اس حال آنا شروع ہو جاتے ہیں خون کے اس حال اس میں آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں بھوک آپ کی تقریباً نہ ہونے کے برابر آ جاتی ہیں بلکل ختم ہو جاتی ہیں یہ وہ علامات ہیں جو بڑی پہچیدہ ہیں اور یہ اگر آپ کو یہ بیماری لگتی ہے تو اس میں یہ صورتحال آپ کی سامنے آ جاتی ہے اس کے علاوہ پٹھوں میں آپ کے بڑا شدید درد شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس بیماری میں متعلق ہو جائیں تو پٹھوں میں بڑا شدید آپ کے درد شروع ہو جاتا ہے اس میں آپ کے پیٹ میں شدید درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ علامات ہیں جو اس بیماری سے آپ کے اندر انمہ ہوتی ہیں اور اس وقت فوری طور پہ اگر اس کی انٹی بائیوٹک نہ لی جائے ڈاکٹر سے رجوع کر کے انٹی بائیوٹک فوری طور پہ نہ لی جائے تو یہ جو علامات ہیں یہ مسیح سنگین ہو جاتی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا فورنزک میں پتا چلے گا کہ انتھروکس ٹو پاودر بھیجا گیا ہے ججز کو اس کے پیچھے کون ہے اور غالباً مقاسد تو وہی نظر آتے ہیں کہ ان ججز کو ڈرا دمکا کے کسی طرح سے روکا جائے کہ اس مداخلت یا دباؤ کی بات نہ کریں جس کو یہ خود لوگ فیس کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کی اوپر سپریم کورڈ آف پاکستان کی اپنا ایکشن لیتی ہے جو فورنزک کے لیے ٹیمیں وہاں پر آئیں گی اور جو ڈاکٹرز وہاں پر دستیاب ہوں گے مزید کیا اپ ڈیٹس اسلامبادہائی کورڈ سے آتی ہیں وہ جیسے ہی آئیں گی بومی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور ہنگامی صورتحال اڈیالہ جیل کے اندر پیش آئی جب آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کے سماعت ہو رہی تھی اور جو جاج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب ان سے عمران خان مقاتب ہوئے اور عمران خان صاحب نے ان سے یہ بات کی کہ میں یہ بات آن ریکرڈ رکھنا چاہتا ہوں لانا چاہتا ہوں ریکرڈ کے اوپر کہ میری جو اہلیہ ہے بشرا بی بی ان کو زہر دیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا رمضان کا پہلا عشرہ تھا تو اس میں بشرا بی بی کی آنکھوں میں سجن ہو گئی تھی اور ان کی زبان پر کچھ چھالے بھی نمودار ہو گئے تھے تو تب انہوں نے کہا تھا کہ انہیں شہد کی عادت ہے افطار میں شہد کی عادت ہے پینے کی اور ایسے صورت میں انہوں نے کہا کہ اس شہد کی اندر اس کا ٹیسٹ تبدیل تھا تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کچھ ملا گیا تو وہ گریجولی پتا چلا کہ کچھ زہلیلی چیز تھی اس میں جو اب پتا چلا کہ وہ ایک زہر تھا جو کہ بشرا بی بی کو دیا گیا کھانے میں شہد میں ملا گیا دوسری بات یہ ہے کہ اب بشرا بی بی کو جو کھانا دیا گیا ہے اس کھانے کے اندر ٹوائلٹ صاف کرنے والا جو ہارپک ہے اس کے کترے ملا کر دیا گیا ہے ہارپک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں رجوع کریں تو ہارپک کے اندر جو زہریلے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو وہ ساری چیزیں جب آپ کی اگر باڈی کے اندر چلی جائیں تو ایسے صورت میں ایک مہینے کے اندر آپ کے اندر جو ہے وہ یہ پوائزن پھیلنا شروع ہوتا ہے تو اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میری بی بی کو پہلے شہد میں اور اب کھانے میں ہارپک ملا کر دیا گئے ہیں چند کترے جس کے بعد ان کی طبیعت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوئی گیا اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے بشرا بی بی کو یہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے اور علل اعلان کہہ دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغاوت ہوگی اب کوئی مفامت نہیں اب کوئی مذاکرات کا راستہ باقی نہیں بچا عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف جنرل آسی منیر صاحب ہوں گے کیونکہ اس وقت سیکیورٹی ان کے ہاتھ میں چاہے وہ اڈیالا جیل میں بشرا بی بی کی قید کی ہو یا پھر بنی گالا میں ہو یا اڈیالا جیل میں دونوں اطراف میں سیکیورٹی کی جو ایک ذمہ داری ہے وہ طاقتور لوگوں کے پاس ہے وہ ہماری خفیہ ایجنسیوں کے پاس ہے تو اس کے اوپر بشرا بی بی نے کہا کہ جب مجھے ہارپک دیا گیا تو مجھے جیل میں بھی کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے کھانے میں ہارپک اور جس شخص نے بتایا تھا میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گی کیونکہ اس نے مجھے بالکل درست صحیح خبر دی تھی کہ آپ کی طبیعت بگڑنے کی وجہ یہ ہے آنکھوں میں سوزش کا مسئلہ ہے میدہ ان کا خراب ہوا ہے پیٹ میں بھی درد کی کچھ شکایت رہتی ہے اب انہیں گو کے بنی گالا کے جس کمریم کے اندر انہیں بند کیا گیا ہے اس میں اب کچھ ہوا کے لیے روشندان کھول دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے ان کے کھڑکیں کھول دیتے ہیں مگر وہ پورا کمرہ سلاحوں کے ساتھ ہے اس وقت جو بنی گالا میں ان کے اپنی رہائش کا ہے وہاں پر ایک کمرے کو مختص کر کے اس طرح سے سب جیل ان کے لیے بنا دیا گیا ہے تو اس وقت ایک طرف تو ابنان خان صاحب کے بالے میں خطشات ہیں کہ ان کو زہر دیا جانے کی حوالے سے خطشہ باقی ہے تو ایسے صورت میں گزشتہ روز ایک بڑی اہم ملاقات تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ہوئی کانفرنس رومیہ ڈیالا کے علی امین گنڈاپور صاحب کے درمیان اور عمران خان کے درمیان تو اب اس ملاقات میں بہت سی چیزیں تیہ ہوئی ہیں جس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پشاور کے اندر علی امین صاحب کا موڑ بھی بدل گیا ہے اور وہ بغاوت پہ وہ بھی اتر آئے ہیں عمران خان صاحب نے ڈائریک نام نے شروع کر دیا اور باقاعدہ طور پر پورے پاکستان میں لوگوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ لوگ باہر نکل آئے ہیں جو پاکستان کے سکھ صورتحال ہے وہ ہنگامہ خیز ہے اس کو درستگی کی طرف بڑھنا ہوگا اگر یہی صورتحال رہی لوگوں کو ججز کو اسی طرح سے درہ دھمکا کے رکھا گیا تو انصاف تو متاثر ہوگا عوام کے اندر جو بغاوت ہے وہ بھی جنم لے گی مجھے اجازت دیجئے اپنے واسہ خیال رکھیں خدا